میں بھائی صاحب افغانستان میں ابھی جو حالات ہے وہ تو ٹی وی میں روز دکھاتے ہیں اور ابھی بھی دکھایا وہاں جو سکھ اور ہندو ہے وہ سب ایک گردوارے میں بیٹھے ہیں تو آج بھی جو میرا انہوں کے ساتھ بات ہو گئی وہ سیف ہے اور انہوں کو طالبانوں نے ایک میسج بیجوایا ہے کہ یہ نمبر لو اگر آپ کو کوئی دکھی کرا رہا ہے تو ہمارے کو فون کر دینا میں آج کے طالبانوں کا بھی تیہ دل سے دنواد کرتا ہوں اور کیندر سرکار کا بھی کیونکہ کیندر سرکار نے بھی کل ٹی وی میں پتہ لگا کہ انہوں نے بولا ہے کہ وہاں جو بھی ہمارا ہندو اور سکھ بائی رہتے ہیں میں انہوں کو دلی لانے کے لیے تیار ہوں تو میں اس سرکار کا بھی تیہ دل سے دنواد کر دوں ہمیں ایک بات اور بھی کروں جو پہلے بھی ایک سال دو سال پہلے ہمارے لوگ آئے تھے اس میں کوئی بہت لوگ واپس چلے گئے کیونکہ نہ کیندر سرکار نہ راج سرکار ہو سکتا ہے کہ راج سرکار کا اس میں رول نہ ہو اور کیندر سرکار نے ہمارے سے کانٹیک تک بھی نہیں کیا نہ ہمارے سے کوئی بات کر رہا ہے کہ غریب لوگوں کا کیا حالت ہے ہم تلق نگر میں رہتے ہیں پچیس سال تیس سال سے میرا تو ایک دکان بھی تھا وہ بھی میٹروں نے توڑ دیا اس کے بعد جو بھی آفیسروں کے پاس جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں میرے پاس اتنا پیپر ہو گئے ہیں میرا بات کوئی سنتا نہیں ہے ہمارا نیشنلٹی کے بارے میں قانون بنایا تھا اسی ہے یہ نے موڈی جی کا تہدل تنواد بھی کرتے ہیں اور کر بھی دیا میں نے ٹی وی بولا تھا اور عمد شاہ جی کا بھی اس کے بعد بھی کوئی میرے سے ملا نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا اور ہمارے لوگ جو ہے پڑے لکے ہے ہی نہیں ان لین کیسی کرے انہوں نے میرے سے عدیق جی نے یہی بات تک کہی تھی کیونکہ اسپیٹل کا یہاں ادھگاٹن ہو رہا تھا کہ میں آپ کا تلق نگر سے دفتر کھلوا دوں گا اور یہاں سے شروع کرا دوں گا آج دن تک انہوں کے لئے بھی کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ بچے سکول پڑھائی ہمارے کو سب چیز کا ضرورت ہے مگر ہم ہمارا کوئی سائطہ کہاں کرے گا کون کرے گا میں موڈی جی سی بھی ہم اس شاہ جی سی بھی کے اندر سرکار کے سب لوگوں سے بینتی کرتا ہوں کہ ہمارے سے کنٹیکٹ کر لو ہم کہاں آئے ہمارے لوگوں کا مدد کر لو آپ افغانستان کا اللہ تو آپ دیکھ رہے ہو آج افغانستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں ہندو سے کیسے رہ رہے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں میں پیارا زنگ نمائنگی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگ کو بھی لیایا جائے اور یہاں جو کے اندر سرکار کے طرف سے انہوں کا مکان کا انہوں کا پڑھائی کا انہوں کا ہر سویدہ راشن کا دیا جائے کیوں کہ وہ وچارے آئے تھے مجبوری کارنفر گئے اور یہاں انہوں کے لئے نہ کام نہ کار نہ روٹی نہ پیسہ تھوڑے بہت سوسائٹی دے لوگ کھان کہ انہوں دا مدد کر رہے ہیں میں بینٹی کر دا دو آت جوڑ کے سرکارانو کیا ساڑے لوگ کا دا با پکڑو اور انہوں دا مدد کر لو اور جڑے یہ نشنلٹی دا کام ہے یہ بھی تلک نگریش ایک دفتر کھلوا دے ہو کہ نہ سارے لوگ انہوں نشنلٹی بھی ملے یہ پرابلم بھی سولو جائے بینگ دا پرابلم سولو جائے سکول دا سولو جائے آدار کارڈ چاہیے راشن کارڈ چاہیے سب کچھ چاہیے کب تک ایسی رہاں گے دو سال ہو گیا آج دن تک پیارا سنگ کے ساتھ کس نے کنٹیکٹ نہیں کیا ہے میں نہ کس کا لے نہیں سکتا ہوں راجنیتی لوگوں کا کوئی ہمارے ساتھ سیوک کرنے کیلئے تیاری ہی نہیں ہے تو ہم کس کا نام لیں میں نے مرطا سے بینٹی کرتا ہوں کہ ہمارا یہ موڈی صاحب اور عمد شاہ جی اس بات پہ غور کریں گے وائگو جی کا خلصہ وائگو جی کی فتح افغانستان میں سکھوں کی کیا حالت ہے اس ٹائم اس ٹائم جو ہمارے بندین گردوارے میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ابھی اس ٹائم ٹھیک ہے وہاں آلات قابو ہے ٹھیک ہے تو کل کے بعد بتا نہیں سکتے ہیں تو جو ابھی میری بات ہوئی انہوں سے انہوں نے بول دیا ہم سب گردوارے میں سیف ہیں اور ٹالیبان کا ایک بندہ کوئی آیا تھا انہوں کو نمبر دے دیا تھا انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلوں ماجے تو اس فون پہ بات کر لینا ہم آپ کے ساتھ سیوگ کریں گے الیشا بیگم ایک اورت دا دکھے اورت ہی سمجھ سکتی ہے روحانیہ تے کالی شکتیاں دی مالکن دنیا دا سب تو چمتکاری علم میرے کول ہے میرے کیتے نو کوئی کٹ نہیں سکتا کالا علم کرنا آتے توڑنا ہار ایک دے باس دے گال نئی پریشانی جی میں لب مینج پتی پتنی چھ چکڑا سو تندشمنتر چھٹکارا تلاک کیس برے سپنے ودیش جاترہ بری سنگج جر نشہ چھوڑونا بیماری چھ دوا نا لگنا وشی کرانک سچائی ہے وشی کران کرو من چہا پیار پاؤ کی تو ہڈی کس مجھ لوٹری دا یوگ ہے جا نئی سچائی جانو لوٹری نمبر پاؤ پامیچھے سو نینجا ہووی جا لوٹو میکس گیارہ کینٹیج کرواؤ ہر پریشانی دا حال کر بیٹھے اسٹام پر پر تے لکھے لبو کم دی گرنٹی جا کیاڑے تو بار ہے تورت سمپر کرو تو ہڈی ہر گل گل گپت رکھی جاوے گی عالیشہ بیگم جا تڑواو روسے نو مڑونا ہڈے کال کرو بابا سلیم خان 98197448